الصلاة الخیر من النوم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نسل میں میری اولاد میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالبہ کر رہے گا اب وہ زمانہ کب آئے گا ہاں اللہ کا وعدہ برحق ہے اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا چاہے تم پسند کرو نہ پسند کرو اب میری گفتگو کو بھی بہت سارے لوگ نہ پسند کریں گے وہ یہی کہیں گے ایک سمپردائی بھاشن ہے یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاو بھید بھاو کی بات نہیں میں کہوں گا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ العزیز تم بھی اس چیز کو ایکسپ کرو گے جو تمہاری روح کو سکون پہنچانے والی چیز ہے تمہارے قلب میں اجمنان ڈالنے والی چیز ہے اسلام کا مطلب یہ پیس کہ تمہارے دلوں میں اور روح میں وہ سکون پیدا کرتا ہے عزیزان اگرامی وقار اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا یعنی محمد اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا اور وہ دنیا پوری دنیا میں کائنات میں اسلام کو غالب لاکر رہیں گے اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی بہایات ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہ کون سا علاقہ ہوگا اس کے متعلق حدیثیں ہیں حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم ظاہر ہوں گے یہ پیدا ہو چکے ہوں گے آج بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے پاسیبل ہے جب ان کی عمر پاک تیس چالیس سال کے آس پاس ہوگی اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے تواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا حملہ کرے گا اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا حلاق کرنے کی کوشش کریں گے امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے یہ حشر کی زمین ہے سارے لوگ ہاکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں بمباری ہو رہے ہیں لیکن میرے آقا نے برمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے سب جمع ہو رہے ہوں گے ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا اتنا امن قائم ہوگا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی قائم ہونے والی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے کترے ٹپک رہے ہوں آپ کو حضرت عیم مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مسلح کی طرف بڑھائیں گے نبی اللہ ہیں روح اللہ ہیں عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ عیسیٰ آئیں گے اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لئے آگے نہیں بڑھیں گے اور کیا فرمائیں گے ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مسلح امامت امت محمدیہ کا حق ہے آپ امت مصطفیہ ہیں آپ امامت کریں ہم مقتدی بنتے ہیں اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء یہ تو معلوم ہے لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں میرے عزیزو یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے بلکہ یہاں امت مصطفیہ کی فضیلت بتانا ہے امام مہدی کی امامت ہوگی اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے دجال آ چکا ہوگا اور دجال اپنے فتنے پھیلارا ہوگا اور اب دجال کو کون مارے گا کون ختم کرے گا سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو ایمان والوں کا جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے ظلم و ستم کی حد کر دے گا کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے شرک میں مبتلا ہو جائیں اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے دجال عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا یہاں تک کہ مقام لدھ ایک جگہ ہے اسرائیل میں ہے وہ آج اور دنیا کا بڑا ائرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے مقام لدھ لدھ کا ائرپورٹ بھی بنا ہوا ہے اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لدھ پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا اللہ نے برما وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرہ رہا ہوگا وہ زمانہ آئے گا وہ غالب ہو کر رہے گا دین اور اللہ رب العزق نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں میں نے بات تو کہہ دیا آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے دوسرے کہ دجال آئے گا یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے یہ کب ہوگا کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے میرے عزیز ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں عیسائی پڑھ رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی وہ انٹی کرسٹ ہے عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا جس کو وہ مسیحہ کہہ رہے ہیں اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں کیا ہے بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی یہ حیات سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے شعبدہ بازی اور اچھے خاصے لوگ بھی پڑے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں یعنی سچ کو جھوٹ بنا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوپس ہے ذہنوں کو ڈائیوٹ کر دینا اصل مدے سے بھٹکا دینا یہ کام کون کر رہا ہے آج سب سے زیادہ میڈیا کر رہی میرے عزیزو سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا اور کسرت سے ہوگا کسرت سے ہوگا یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے سو لوگ بولیں گی یہ چور ہے چور ہے چور ہے اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے دنیا سمجھنے لگ جائے گی یعنی تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے شاید یہ چور ہے اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے یہ پرہیزگار ہے یہ پرہیزگار ہے اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا انٹرنیٹ نیوز چینل نئی ملویس ہیں چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہا نظر آئے گا سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے جو پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے قسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا یہ میڈیا کا رول ہے عزیزان اگرامی وقال پورے ذہنوں کو ڈائیوٹ کیا جائے گا